The Life TV سچ سب سے آگے شروع ہوئی ہے جس نے ایکٹرال بانڈز کو ختم کیا بین کیا illegal کا اور details آپ کو جان کہرانی ہوگی ابھی تک تو چرچہ یہ چل رہی تھی کہ کبھی کوئی کہا تھا کہ پاکستان جی کمپنی سے چندہ لے لیا کسی نے بتایا سپشٹ کیا کتنا صد کیا کہ جہاں rates ماری گئی وہاں وصولی کی گئی لیکن اب گو ماتا کے گو ماس کو ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی سے بھارتی جنتہ پارٹی نے چندے لیا کیا آپ اس بات کو مان سکتے اگر آپ باجپا کے ووٹر ہیں اگر نہیں مان سکتے تو آپ مانیں گے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں وہی دکھاؤں گا کوئی معمول ہی نہیں ڈائی سو کروڑ کا چندہ ششی ایس سنگ کر کے ایک یوزر انہوں نے دینک بھاسکر اور ایک اخبار کی کٹنگ لگائی ہے اور لکھا ہے 250 کروڑ منی فرم بیف ایکسپورٹ کمپنی لوگ سبہ الیکشن دوہزار چوبیس نیتاؤں کے چندہ ماما دینک بھاسکر نے لکھا چناؤ آیوگ نے چندہ دینے لینے والوں کی لسٹ جاری کی باجپا کو سبسادہ چھ ہزار ساٹھ کروڑ روپے ملے چندہ دینے والوں میں لوٹری کینگ تیرہ سوٹھ سٹھ کروڑ روپے کے ساتھ ٹاپ پر اور نیچے ایک اخبار نے فوریم لکھا ہے گائے کو ماتا بتانے والی باجپا نے بیف کمپنیوں سے لیا دھائی سو کروڑ کا چندہ دھائی سو کروڑ کا چندہ یہ بیف کمپنی کا نام ہے علانہ سنس بومبے میں ہیڈکورٹرز نے اس کے صاف طور کی اوپر الیکٹورال بانڈز تو اس نے خریدے ہی ہیں جس میں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں ابھی صد نہیں ہو رہا جب تک یونیک نمبر نہیں ملے گا لیکن سب کو معلوم ہے یہ پیسے کس کے پاس گائیں پر جو سہارویجنک کاغذ ہیں جس میں الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹیلز نے بی جے پی کے پرانے چندوں کی اس نے بھی اس کمپنی نے بیف کا ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی نے بی جے پی کو چندے دیئے ہیں ڈیلی آئیٹ کر کے ایک زمہ ہے جو اردو میں نام لکھا ہے انہوں نے کوئنڈ کا ہندی کا ایک آرٹیکل لگایا اور لکھا the largest beef exporting company gave election donation of rupees 7 crore had earlier given rupees 2.5 crore to بی جے پی اس کا مطلب ہے اندھی انواد ہے کہ سب سے بڑی گوماس کا ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی نے چناوی چندہ سات کروڑ کا بھارتی چندہ چناوی چندہ سات کروڑ کا دیا پہلے بھی بھارتی انتہ پارٹی کو ڈھائی کروڑ چندے کے روپ میں دے چکی ہے اس زیادہ گری ہوئی رائی نیتی کیا ہوگی کہ گائے کے نام پہ ایک طرف آپ وچاردارہ پھیلا کے اور خاموش رہ کے لوگوں کو مروانے کا کام کرتے آئے اپنے راجنے تک روٹیاں سیکھنے کا لنچنگ ہوئی سب ہوا نہ اخلاق کا نام صد کر پائے بیف کے کیس کے اندر اور نہ ہی پہلو خان کا کیس صد کر پائے لیکن سب کے گھروں کو ازار دیا ایسے کئی ساری لنچنگ کے معاملے ہیں لیکن اب کیا کوئنٹ نے لکھا ہے کہ میٹ نریات کی سب سے بڑی کمپنی نے دیا سات کروڑ کا چندہ چھاپے کے نو مہینے کے اندر خریدا بارڈ چھاپا پڑتا ہے اس کمپنی کی اوپر جو گوماس کا کام کرتی ہے بیپار کرتی ہے بیف کہتی ہے بہلے ہی وہ بحیث کہے یا کچھ بھی کہے جب اس کے یہاں چھاپا پڑتا ہے تو نو مہینے کے اندر وہ بارڈز خریدتا ہے کروڑوں کا وہ کمپنی کس کو پیسہ گیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں لیکٹرال بارڈ ڈیٹا انیلیسس چنوی چندہ دینے والی کمپنیوں میں ایک نام آدانہ سنس پرائیوٹ لیمٹیڈ اور اس کی تین سبسٹری کمپنی کا بھی ہے بہت پیسے بازل لوگ ہیں آگے کوئی ان نے جو ڈیٹیلز لکھی ہیں وہ بہت ساری ہیں کہ 2013 سے 2005 کے بیچ بی جے پی کو دھائی کروڑ کا چندہ انہوں نے دیا تھا اس سے پہلے اب یہ آگے انہوں نے اپنی پڑتال کری ہے اور انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا تھا کتنے مہینے پہلے پڑا تھا جنوری میں انکم ٹیکس کا چھاپا جولائی اکتوبر میں چھے کروڑ کا چندہ گیارہ جنوری 2019 کو چھپی ایکنومک ٹائمز کی ریپورٹ کے انصار انکم ٹیکس کی ممبئی براہنہ علانہ سمو کے پریسروں پر چھاپے ماری کی تھی ریپورٹ کے انصار دو دنوں سے ادھک سمیہ تک سو سے ادھک ایکائیوں پر چھاپے مارے گئے اب الیکٹورال بانڈ پر چناؤ آئیو کہ ریپورٹ سے پڑا چلتا ہے بانڈ اور 9 اکتوبر 2019 کو ایک کروڑ روپیہ کا ایک بانڈ خریدہ کس کو گیا ہوگا یہ پیسہ نہ آپ اتنے سیدھے سادھے ہیں نہ آپ اتنے بھولے بھالے ہیں نہ آپ کا دماغ اتنا کم چلتا ہو کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگر آپ بھاج پا کے بھی سمرتھکیں تو سمجھ گئے ہوں گے کہ چھاپے ماری کے بعد کروڑوں کے بانڈ خرید کے چندہ کہاں پہنچا ہوگا نہیں سمجھوں گے تو یونیک نمبر آنے والا ہے کھلیں گے ان کے تین سبسٹری کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ سب خریدے اور اس کے بعد اگر ہم پہلے کی بات کریں تو مہاراش آخری میں کوئن نے لکھا ہے کہ حالانکہ مہاراش کی میٹ نریاد کرنے والی اس کمپنی نے بی جے پی کو پہلے چناوی چندہ دیا ہے اور اس کی جانکاری خود بی جے پی نے چناو آئیو کو دی تھی اب کب دی تھی الیکشن کمیشن کو بی جے پی نے 2013-14 اور 2014-15 چندے کا جو حساب دیا تھا اس کے انصار اسے علانہ گروپ سے جڑی کمپنی سے ملا کر دھائی کروڑ روپیے ملے تھے بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی نے دھائی کروڑ روپیے تب دیا تھا الیکٹرال بانڈ سے پہلے کی کہانی ہے 2013-14 میں علانہ گروپ سے بی جے پی کو دو کروڑ روپیے ملے تھے آپ خود سوچئے یہ سب کا سب جو ہے یہ انہوں نے ڈیٹیل دی الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کے پاس جمع بی جے پی کے چندے کی ڈیٹیل سال 2013-14 اسی طرح بی جے پی کے کوئی علانہ گروپ کی کمپنی نے سے 2014-15 میں بھی چندہ ملا تھا اور یہ چندہ جو تھا وہ ایک سبسٹری کمپنی تھی فریگور ریفکو علانہ لیمیٹڈ کی طرف سے پچاس لاکھ روپیے دیئے گئے تھے اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یہ دھرم کے نام پہ رائی نیتی کا کھیل راشتبات کے نام پہ رائی نیتی کا کھیل اور اس کی سچائی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ہیں بچ سے بچتا اور ہم جو مرگ بن رہا ہے ایک پولٹیکل پارٹی سے اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی چندے دے رہی ہے بی جے پی کو بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم بیس کا گوشت بیچتے ہیں حلال بیس کا گوشت اور بیف کے نام سے بیچ رہی ہے گلف کی طرف ایکسپورٹ ہوتا ہوگا اس کے سو اکائیوں پہ ریڈ پڑتی ہے انکم ٹکس کی اور اس کے کچھ ہی مہینے بعد وہ الیکٹرال بانڈز خریدتا ہے خریدتی ہے کمپنی چندہ کس کے پاس گیا ہوگا چندہ امامے کی آپ اچھے سے اچھا ہی جانتے ہیں اس کو کنیکس جو کرتے ہیں جو ڈاٹ کنیک کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیسے پہلے ہر سال بی جے بی کو چندہ اس کمپنی سے ملایا ہے جو ایکشن کمیشن کے پاس کاغذیں بتا رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو آپ جاگروک کر سکتا ہے کیجئے واتس اپ گروپس ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ کے دوسرے پریکٹ فارمس ہوں گے وہاں بھی آپ اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ اور جاگروک ہوں اور لوگوں کو یہ پورا کالا چالا سمجھ میں آئے جائے ہند جائے بھال The Life TV سچ سب سے آگے